ہار گئے سب دیر و خنجر عشق ہے درجی تگران بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وبه نستعین انہو خیر ناصر و معین و صل اللہ علیہ محمد و علیہ لبیتہ الطیبین الطاہرین المعسومین بسم اللہ علیہ محمد اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی و اعتقدس بسم اللہ الرحمن الرحیم و ما خلقت الجن والعنس الا لیاعبدون صلوات اللہ علیہ محمد یہ وہ لاس ٹو لیس سے آج تیسرا دن ہے اور انشاءاللہ کل بھی اسی گفتو اسی عنوان پر گفتو ہوگی اور میرے خیر سے اگر آن لین یہ جا رہا ہے تو کچھ لوگ آن لین بھی فالو کر رہے ہیں استاد متحری کی کتاب حدف زندگی گول آف لائف زندگی کا مقصد کیا ہے اس انوان کے تحت ایک معلوماتی بحث اور گفتگو ہے تو اس سے پہلے دو دن جو بحث ہوئی پہلے دن زندگی کا مقصد کیا اور کیا ہونا چاہیے پھر کل ہم نے جو گفتگو کی تھی وہ یہ تھی کہ کسی بھی سوسائیٹی میں سماج میں معاشرے میں جو اصول اور کامن ویلوز بنتی ہیں اس کا بیس کیا ہو سکتا تو ایک نظریہ یہ تھا کہ فائدے اور نقصان کی بنیاد پر پرسنل فائدہ ہی اس میں بھی ہوتا ہے اور اسی فائدے نقصان کی بنیاد پر اصول طے ہوتے ہیں میں کسی اور کا سامان اس لیے نہیں اٹھاتا کہ وہ میرا سامان اٹھا لے گا لہٰذا اس طرح سے سوسائیٹی کے رولز اور آداب بنتے جائیں پرانے دمانے کی صاحب کی مثال جو اس میں بھی دی گئی ہے کہ میں اپنے گائے بھی رکھتا ہوں اور کڑوسی کی گائے اس لیے نہیں لیتا کہ وہ میری گائے لے لے گا تو اس لیے ایک دوسرے کا خیال گرہ کہ یوں سوشیل ویلوز بنتے ہیں بیس وہی فائدہ اور نقصان ہے اس کا جواب دیا گیا کہ یہ سراسر غلط ہے اس کو آپ ویلو نہیں گے سکتے اور یہ اس کے اندر کوئی معنویت نہیں ہے اخلاقیت نہیں ہے اور پریکٹیکل بھی نہیں ہے ایک دن اگر میری طاقت بڑھ گئی تو میں کیوں نہیں کسی اور کی گائے لے کے اپنے پاس رکھوں آج ڈر ہے کہ وہ میری لے لے گا تو میں نہیں لیتا کل اگر طاقت بڑھ گئی تو لے لوں گا تو اس میں سماج میں انصاف نہیں قائم ہو سکتا ایک نظریہ یہ ہے کہ مالکیت اور اونرشپ کو ختم کر دیا جائے تو سوشیل ویلوز بنیں گی سب برابر ہوں گے جو ایک طرح سے کمیونیزم کا نظریہ ہے اور یہ بھی قرآنی اور اسلامی اور حقیقی نقطہ نظر سے مردود ہے نظریہ قابل قبول نہیں ہے کہ صرف اونرشپ کے ختم کر دینے سے ہی مسئلے حل ہو جائیں گے ایسا نہیں ہے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو نیشنل وسائل کے برابر فائدے میں نہیں ہوتے اونر کوئی نہیں ہے مگر کوئی بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے کوئی کم فائدہ اٹھا رہا ہے اور اس کے علاوہ صرف جھگڑا پیسے ہی کی بنیاد پر نہیں ہے کہ جس میں سب کو باٹ دیں اور اونرشپ ختم کر دیں ویلت ڈیوائٹ کر دیں تو ٹھیک ہو جائے گا کبھی سٹیٹس منصب اور مقام کے لیے بڑے بڑے فساد ہوتے ہیں لوگ دولت خرش کرتے ہیں منصب اور مقام کے لیے تو صرف اونرشپ کے ختم کر دینے سے ایک سوسائٹی میں حصول اور آداب تائے ہو جائیں گے ایسا نہیں ہے صرف اشارہ کر رہا ہوں کل جنباتوں کی طرف جو گفتگو ہوئی تھی اس کے علاوہ اور نظریہ کہا کہ نہیں انسان ذمہ دار ہے وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرے اس لیے کہ وہ جو کچھ کرتا ہوتا سوسائٹی پر افیکٹ ہوتا ہے اور پھر آگے چل کے بات ہوئی کہ انسان کا وجدان پانشیس ضمیر خدا کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے مگر ضمیر کہتا ہے کہ کچھ اچھے کام کرنے چاہیے کسی یتیم کا ہاتھ پکڑنا چاہیے کسی بھوکے کو کھلانا چاہیے وغیرہ وغیرہ تو اس کا جواب بھی یہ دیا جاتا ہے کہ نہیں ہمیشہ صرف وجدان کانشیس اور ضمیر ہی اتنا مضبوط اور سٹرانگ نہیں ہے کہ آپ سے پوری ذمہ داری کروا دیں اگر آپ خدا کو اور دین کو اس کے پس منظر میں بیگراؤنڈ میں نہیں رکھیں گے تو چلیں ٹھیک ہے وجدان کہتا ہے کسی یتیم کو کھلا دیں یہاں تک تو بات چلتی ہے لیکن کوئی صرف کانشیس اور ضمیر کی بنیاد پر جا کے اپنی جان دینے پر تیار ہو جائے قربانی دے دے ہر طرح کی پورے خاندان کی قربانی دے جو کرولہ کا درس ملتا ہے فرض کریے تو یہ سب تو صرف وجدان اور کانشیس کی بنیاد پر ہوگا ایسا نہیں ہے بلکہ اگر قرآن اور خدا اور آخرت کا ایمان نہ ہو تو یہ ضمیر بھی ایک بےہدہ چیز نظر آتی ہے کہ بھئی کسی اور کے فائدے کے لیے میں کیوں اپنا آپ کو رنج میں ڈالوں جب کوئی خدا نہیں ہے قیامت نہیں ہے اور کوئی حساب کتاب کی بات نہیں ہے تو خلاصہ ایک کلام یہ کہ سوشیل ویلوز کے لیے بھی سوسائٹی میں کامن اصول چاہیے اس کے لیے بھی بنیاد خدا کی جانب سے قائم کی جانے والی ویلوز اور ارزشیں ہی ہیں یعنی بیس فانڈیشن سوشیل ویلوز کا اور سوشیل گولز کا اسلامی اور قرآنی اور معنوی اور الہی ویلوز اور اصول آدھا بھی ہو سکتے ہیں خیر یہ بات پہلے سے مربوط تھی اس وقت جو میں ارز کر رہا ہوں آپ لوگ بھی اس کو غصت سمات فرمائے ہیں بہت سادی سی گفتگو ہے اور انشاءاللہ چند منٹ میں ہی ہم اس کو ایک نتیجے تک پہنچائیں گے اور اگر کوئی آن لائن فالو کر رہے ہیں اگر یہ جا رہی ہے آواز تو ان لوگ بھی غور سے اس بات کو سنیں آج کا سوال یہ ہے کہ ایمان اور انسانی کمال کا کیا ربط ہے یعنی انسان کا کمال کیا ہے کمال کو پرفیکشن کہتے ہیں پرفیکٹ انسان کون ہے یا انسان کا پرفیکشن کیا ہے اور اس کا ایمان اور فیت سے کیا ربط ہے تو ایک ترہا سے دو سٹیجز میں بحث ہے پہلے تو بحث یہ کہ ایمان کہتے ہیں کس کو ہیں انسان کا کمال کس بات میں ہے پھر انسانی کمال اور ایمان میں کیا کنیکشن ہے آدمی کے پرفیکشن میں اور فیت میں ربط کیا ہے اس حوالے سے قرآن میں جگہ جگہ پر آپ کو ایمان کی فضیلت بیان کی گئی ہے پورے قرآن میں ایمان کا مطلب کیا ایمان پہلے مرحلے میں خدا پر ایمان فیت کریٹر خالق پیدا کرنے والا پھر اسی کے نتیجے میں باقی جتنے ایمان ہیں دوسرے رسول عادل قیامت باقی چیزیں اصل ایمان خدا پر خدا کے ساتھ اور دوسرے مرحلے میں آنے والے وہ عقائد جو ایمان کے ذنب میں آتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ ایمان خود مقصد ہے ایمان خود ٹارگٹ ہے ایمان خود گول ہے یا ایمان ایک ذریعہ ایک سورس ہے دوسرے مقصد کا ایمان خود خیر ہے یا وسیلے خیر ہے ایمان خود ایک گول ہے نہیں یا کہیں کہ ایمان کے بہت سے فائدے ہیں ایمان سے روح مضبوط ہوتی ہے ایمان سے انسان کا ویل پور بڑھتا ہے اور ایمان سے خوف خدا بڑھتا ہے اور ایمان سے یہ ہے تو ایمان خود مقصد ہے یا ایمان نفع پہنچانے والا ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے آثار کی بنیاد پر بینفٹس کی بنیاد پر ایمان کی امپورٹنڈ سونگ تو یہی بات جا کے نتیجے میں کمال انسانی کے ساتھ ہم لیں گے کہ ایمان جو ہے وہ خود اپنی جگہ پر مقصد ہے صرف ذریعہ نہیں ہے ٹھیک ہے بہت فائدہ ہیں ایمان کے اپنی جگہ پر مگر فائدوں کی بنیاد پر ہی خدا پر ایمان نہیں ہے خدا پر ایمان خود ایک مقصد ہے اسی کو آگے بڑھتا ہوں انسان کی زندگی کمال کیا پرفیکشن کس بات میں ہے یعنی انسان کامل آپ زیارت جامعہ پڑھیں گے ایم معصومین کو ہم جب خطاب کرتے ہیں رس کرتے ہیں تو کہتے ہیں آپ انسان کامل ہیں بہت سی کتابیں لکھی گئیں اسی عنوان پر کمپلیٹ انسان کون ہے انسان کامل پرفیکٹ مین پرفیکشن کس بات میں ہے انسانی کمال کس بات میں ہے یہ انسان کیلئے تھوڑا سا مشکل ہے باقی چیزوں کیلئے اتنا مشکل نہیں ہے یہ مثال دیتے ہیں استاد مزاری مثلاً فرط کریے کہ ایک کامل ایپل سیب کس کو کہتے ہیں سیب کا کمال کس بات میں ہے تو آپ کالیٹیز بنا دیں گے یہ نرم ہو سائز اس کا مناسب ہو کلر اچھا ہو اور کھانے میں آسان ہو خوش بہا رہی ہو جو بھی آپ چیزیں باہر سے بنا دیں گے یہ آسان ہیں ایک گھوڑا گھوڑے کا کمال کیا ہے صحت مند ہو تندرست ہو خوب گھوڑے اور دیکھنے میں اچھا لئے یہ جو بھی چیزیں ہیں انسان کا کمال کیا ہے یہ تائے کرنا مشکل ہے انسان کا پرفیکشن کس بات میں ہے چھوڑا اب یہاں پہ الگ الگ نظریات ہیں قرآن کی بات کرنے سے پہلے دوسرے نظریات کچھ لوگوں نے کہا کہ انسان کا کمال زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے میں ہے توجہ سے سنیں انسان کا کمال یہ ہے کہ زیادہ زیادہ فائدہ اٹھا سکے کیسا فائدہ یہاں دو ڈیویجن ہیں ایک یہ کہ انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ دنیا کی چیزوں سے بھرپور فائدہ اٹھائے خوب جیئے کھائے پیئے پہنے عیش کرے موج مستی کرے وہ کامل ہے اسی میں کمال ہے جس نے ریچ کر لیا جتنا زیادہ حاصل کر لیا جتنا زیادہ موج مستی کی جتنا زیادہ وہ اپنے آپ کو خوش کر سکا اسی میں اس کا کمال ہے اگر یہ انسان کا کمال ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی اعتباس ہے جو زیادہ زیادہ جس راستے بھی ہو یا تاریخ کے پس منظر میں جائیں گے تو ایک طرف امیر المومین کی زندگی ہے ایک طرف معاویہ کی حاکم شان کی زندگی ہے بھئے اگر یوں دیکھیں کہ کمال پہ کون پہنچا اسی سال حاکم شان کی عمر ہے چالیس سال سے زیادہ جو ہے اس نے حکومت میں گزارا جس میں سے بیس سال تو پوری طرح سے بادشاہت اور وہ اور چاروں وصائل اور دوسری طرف دیکھیں امیر المومین کی زندگی جو کی روٹیاں ہیں سادہ سا لباس ہے تو انسانی نقطے نظر سے بھی دیکھیں تو کیا کوئی وجدان کوئی ضمیر انسان کا اس بات کو ماننے پہ تیار ہے کہ اگر زیادہ فائدہ اٹھا لیا تو اس نے کمال اس میں تو انسان گر جاتا ہے جانور سے بھی پست ہو جاتا ہے کہ خوب کھایا خوب پہنا خوب عائش کیا خوب دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھاتے رہے خوب دولت جمع کی اس میں کمال انسان کا ہے یہ کسی انسان کی اقلی اس بات کو مان نہیں سکتی اس نظریہ کو اصلاح کرتے پہ ایک دوسرا خیال نکلا کہ نہیں اس میں انسان کا کمال تو یہی ہے کہ فائدہ زیادہ زیادہ اٹھائے مگر کون سا فائدہ جو پرمنٹ رہنے والا ہے اور پرمنٹ رہنے والا فائدہ جو آخرت کا فائدہ ہے مرنے کے بعد والی زندگی جہاں کئی بھی آسمانی تعلیمات اور کوئی مذہب ہے صرف مسلمان ہی نہیں جن کے پاس بھی آخرت کا تصور ہے کہا کہ نہیں اس میں دنیا کے جو فائدے ہیں وہ لیمیٹڈ ہیں اور یہاں جائز ناجائز کی بات ہے تو یہ نہیں اصل فائدہ وہ ہے کامیہ وہ ہے کہ وہاں زیادہ فائدہ اٹھائیں کیا مطلب یہ نہیں انسان کا کمال یہ ہے کہ جنت پہنچ جائے جنت کی نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھائے عذاب جہنم سے بچ جائے سزا سے بچ جائے تو وہ انسان کا وہ انسان کامل انسان ہے پرفیکٹ انسان ہے انسان کا پرفیکشن آخرت کے زیادہ سے زیادہ فائدوں کے حاصل کر لینے میں ہے اگر ہم اس کو قرآنی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں تو یہ نظریہ بھی صحیح نہیں ہے کمال نہیں ہے انسان کا جنت تک پہنچنا کمال نہیں ہے انسان کا جنت کی غزاؤں اور پھلوں اور نہروں سے فائدہ اٹھا لینا اب ایک دو تین چار حدیث یا سٹپ بی سٹپ جیسے کہا گیا کہ عبادت کچھ لوگوں کی جہنم کے خوف سے ہے تو وہ نوکروں والی عبادت ہے کچھ لوگوں کی عبادت جنت کے شوق میں ہے تو وہ بزنس کرنے والے تاجروں کی عبادت ہے اور ایک عبادت وہ ہے کہ جو شکر کے جذبے کے ساتھ ہوتی ہے وہ آزاد لوگوں کی عبادت ہوتی ہے ابن سینہ کا بھی یہ قول ہے اس کتاب میں جو لوگ کتاب کو فالو کر لیں وہ کر رہے ہیں پڑھ لیں کہ جو خدا ہی کو مد نظر نہیں رکھے مگر عبادت کرتا ہے اس کی عبادت بھی ہے لیکن یہ عبادت ناقص عبادت ہے اعلیٰ درجہ کی عبادت نہیں ہے بہت عظیم درجہ کی عبادت نہیں ہے دنیا کی کسی شوق میں تو انسان کا کمال صرف فائدے اٹھا لینا یا اخری فائدوں میں ہی سرشار ہو جانا اور ڈوب جانا یہ بھی ہے ایسا ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے یہ دو نظریتیں نہیں ہوئے اب جو صحیح نظریے ہو سکتے ہیں اس میں ایک گروہ ہے اہل عرفان کا جس کو عرفہ کہتے ہیں عارف لوگ اللہ کی معرفت کی بات کرنے والے لوگ ان کا نظریہ ہے بات ہو رہی ہے انسان کے کمال پر انسان کا کمال کیا ہے پرپیکشن کی اس بات میں ہے اہل عرفان کا نظریہ اور عرفہ کہتے ہیں عارف لوگ کہتے ہیں کہ اصل میں دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ ایک ہی حقیقت ہے جس کا نام خدا ہے ریالیٹی اونلی ون صرف ایک ہی ایک ہے جو خدا ہے باقی جتنی چیزیں ہیں وہ سب سایہ ہیں شیڈو ہیں اسی وجود کی شعاہ ہیں باقی یعنی اب اس نظریہ کو ذرا سا تفصیل میں بیان کریں گے وقت نکل جائے گا جیسے کہا گیا حقیقت ریالیٹی صرف ایک ہے جو خدا ہے باقی جتنے موجودات ہیں ہم سب ایک سایہ ہیں ایک زل ہیں ایک شعاہ ہیں اس حقیقت کا چنانچہ ایک عارف کی نظر میں عرفان رکھنے والے کی نظر میں وہ ہر چیز میں خدا کو دیکھتا ہے کہتا ہے کہ ہم نے کچھ نہیں میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی مگر اس سے مگر اس طرح سے کہ اس چیز سے پہلے خدا کو دیکھا اس کے ساتھ خدا کو دیکھا اس کے بعد خدا کو دیکھا یہی اہل عرفان نے کہتے ہیں فَنَا فِي اللَّهُ جَانَا اور اب جو انسان اس حقیقت کو درک کر لے وہ کمال تک پہنچ گیا جو پہنچ جائے منزلِ اصول کہتے ہیں درکِ حقیقت کر لینا خدا تک معرفتی طور پر پہنچ کے صرف اس کو دیکھنا ہر چیز میں یہ انسان کا تمال ہے یہ اہلِ عرفان کا نظریہ اور آفا کا نظریہ ایک نظریہ فیلسوف لوگوں کا اہلِ فلسفہ کا یا حکمہ بھی کہتے ہیں اہلِ حکمت کے لوگوں کا کیا فرق ہے اہلِ عرفان کے نظریے میں اور اہلِ وہ معرفت کی بات کرتے ہیں یہ حکمت کی بات کرتے ہیں حکمت میں کیا فرق ہے ظاہر ہے یہ چیزیں بہت تفصیل سے بیان کرنے کی ہے میں اشارہ کرتا جا رہا ہوں خاصل سے ان لوگوں کے لیے جو لوگ اس کتاب کو فالو کر رہے ہیں وہ ذرا سا بہتر طریقے سے اس کی تفصیل کو دیکھ لے سکتے ہیں انسان کا کمال کیا ہے معرفت والوں نے کہا اہلِ عرفان نے کہا کہ اللہ ہی حقیقت ہے اس حقیقت کا درک کر لینا understand کر لینا ہی کمال ہے اہلِ حکمت فلسفے کے لوگ کہتے ہیں کہ صرف درک کے حقیقت نہیں ہے بلکہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ آپ دنیا کو دیکھیں تو دنیا کو اقلانی طور پر سمجھیں جس کے پاس کائناتی نظام کو سمجھنے کی صلاحیت تو اس کے پاس حکمت ہے کیا مطلب فرض کریے اورلینڈو میں کوئی ٹیکسی ڈریور ہے اور وہ کسی ایک علاقے میں کچھ سٹریٹس میں خوب ٹیکسی چلاتا ہے تو اس کو اس سٹریٹ کی بڑی اچھی خاصی نالج ہے نالج تو ہے مگر اس کو وہ اقلانی طور پر حکمت نہیں رکھتا پورے اورلینڈو کے بارے میں کیوں اس لیے کہ وہ کچھ گلیوں کا ایڈریس تو جان سکتا ہے لیکن پورے اورلینڈو کے بارے میں کہاں سے بجلی کو کنٹرول کیا جا رہا ہے کہاں سے سڑکوں کا نظام چل رہا ہے کہاں سے ٹریفک کو کنٹرول کیا جا رہا ہے پوری چیزیں اس کے ساتھ اس کے پتا نہیں ہیں تو حکمہ اور فلسفہ کی نظر میں کہتے ہیں کہ دنیا کو سمجھنا اس کی ریزننگ کے ساتھ کہ اللہ اس کا پیدا کرنے والا ہے دنیا کو دیکھ اور خدا تک پہنچو یہ اقل نظری ہے اور حکمت عملی کیا ہے یہ حکمت نظری ہے کہ دنیا کو پہچانے جس میں خدا کی قدرت آپ دیکھیں گے اور حکمت عملی یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کی جو پاورز ہیں ان کے بیچ بیلنس رکھیں انسان کے اندر غزب غصے کا بھی قوت ہے انسان کے اندر شجاعت کی قوت ہے انسان کے اندر جانکاری حاصل کرنے کی قوت ہے انسان کے اندر شہوت ہے خواہش ہے نفس کی جسم کی تو حکمت یہ ہے اور حکمت نظری یہ ہے کہ انسان اپنی اندرونی نفس کی قوتوں کے درمیان بیلنس رکھے جو شہوت میں ڈوب جاتے ہیں وہ ایاش ہو کے ناجائز راستوں پر پڑھ جاتے ہیں جو خواہش کو مکمل طور پر دبا دیتے ہیں وہ دنیا سے دور ہو کر خاندان نہیں فیملی نہیں شادی نہیں کھانا نہیں قرآن نقطہ نظر میں اہل حکمت کی نظر میں یہ نہیں درمیانی راستہ شہوت کو عقل کی لگام میں رکھو جائز طریقے سے استفادہ کر یا مثلا ایک طرف غصے کی بات ہوتی ہے دوسری طرف کمزوری اور بزدلی ہے درمیانی کیفیت کا نام ہے شجاعت تو بہرحال تمام تفصیلات میں گئے بغیر انسان کا کمال کیا ہے اہل فلسفہ اور اہل حکمت کی نظر میں یہ ہے کہ وہ دونوں چیزوں سے مرکب ہو ایک حکمت نظری جو کائنات کی نظام کو سمجھ کر اس کے پیچھے خدا کی قدرت کو دیکھے دوسرا حکمت عملی جو تقوی کی شکل میں ظاہر ہو جو کردار کی پاکیز کی شکل میں ظاہر ہو جو اخلاقیات کی شکل میں ظاہر ہو تو یہ ان کا نظریہ ہے جو تھوڑا سا اہل فلسفہ کا اہل حکمت سے ہٹ کر ہے ہندو وں انسانی دوسروں کا بھلا چاہنا دیکھیں ہم لوگ کہتے ہیں کہ صرف اسلام کہتا ہے ہندو ازم کا بہت بڑا یہ نظریہ ہے کہ انسان کا کمال سنٹیمنٹ میں ہے جذبات اور ایموشن میں ہے اور خاص طور سے محبت دوسروں سے محبت کرنا دوسرے انسانوں سے بھی اور دوسری مخلوقات سے یہاں تک کہ اتنی محبت کرنا کہ جب وقت آ جائے تو ان کو دے دو خود پریشان دو کوئی بات نہیں دوسروں کے کام آجاؤ اپنے لئے زحمت کا انسان کا کمال اس مہاتمہ گاندی کی ایک کتاب ہے مذہب میرا مذہب کے نام پر اس کا انگلیش نام مجھے اس خود میں نہیں ہے اس خود میں بہرحال جس کا ترجمہ یہ ہے میرا مذہب اور وہ اس بات پر بہت زور دیتے دوسروں کی بھلائی اور دوسروں سے محبت کرنا اور دوسروں کو چاہنا یہ انسان کا کمال ہے ایک دوسرا نظریہ ہے جو کہتے ہیں کہ انسان کا کمال خوبصورتی میں ہے اور وہ خوبصورتی جو ہیں not only physical beauty physical beauty سے زیادہ important انسان کی spiritual beauty انسان کی روح کی خوبصورتی جتنی روح خوبصورت ہو جائے گی یعنی انسان کی عقل کہتی ہے کہ کچھ چیزیں اچھی ہیں کچھ چیزیں بری ہیں تو جو اچھی چیزیں ان کو اپناتے ہوئے جانا یہ beauty انسان کا کمال ہے ان تمام نظریات کے ساتھ ایک worst ایک بدترین نظریہ ہے جو دنیا پہ بہت چھایا ہوا ہے کمال انسان powerful ہونا جتنی زیادہ قدرت ہو آپ اتنے بڑے کامیاب اور کامل ہیں انسان کا کمال یہ ہے کہ طاقت بڑھتی جائے وسائل پر جتنا ہو سکتا قبضہ اور دنیا کے وسائل پر جتنا ہوتا ہے زور چلے تو یہاں انسان کمال پہ پہ پہنچ جاتا ہے اس نظریے میں جیسے development کی بات ہوتی ہے فلان country development فلان nation development development کا مطلب کیا اچھی سڑکے ہوں کھانے پینے کی چیزیں اچھی ہوں فرز کریے وسائل زندگی اچھ ہوں اس development کے ساتھ ہرگز یہ بحث نہیں ہوتی کہ اخلاقی طور پر بھی دیکھا جائے اور اخلاقی بحث کو بےہودہ بحث سمجھا جاتا ہے تو بہرحال بہت لمبی گفتگو کو ہم نے جلدی جلدی ارز کر دیا انسان کا کمال کیا ہے ایک نظریہ یہ تھا کہ زیادہ فائدہ اٹھانا دنیا کی چیزوں سے دوسرا نظریہ تھا کہ دنیا کی چیزیں نے آخرت کا فائدہ اس کو رد کیا ہم نے پھر اس کے بعد جو نظریہ ہیں تقریبا مذہبی پس منظر کے ساتھ اور آفا کا نظریہ کہ خدا کی حقیقت کو درک کر لینا کمال ہے اہل فلسفہ اور حکمت کا نظریہ کہ کائنات کو اقلانی طور پر سمجھنا حکمت نظری پھر نفس کو بیلنس میں رکھنا حکمت عاملی ہندویزم کا نظریہ محبت اور سنٹیمنٹ اور سنٹیمنٹ جو ہیں وہ انسان کا کمال ہیں خاص طور سے محبت ایک نظریہ خوبصورتی کا اور ایک نظریہ طاقت کا یہ نظریہ سب بتا دیئے کل انشاءاللہ ہم نے جو پہلے انونس کیا ہے ٹاپکس اس میں آج یہ ختم ہو جانا چاہیے تھا لیکن چونکہ بہت اہم بھی ہے اور جو لوگ خاص طور سے بک پڑھ رہے ہیں ان کے لئے ضرورت بھی ہے تو کل انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے واقعی سب نظریہ ارض کر دیئے گئے اب اسلامی نقطہ نظریہ سے بات ہوگی کہ انسان کا کمال خدا تک پہنچنا ہے کچھ بات اہل عرفان کی اور فلسفے کی معقول ہے لیکن اس کی جمبندی یہ ہے کہ انسان خدا کا ہو جائے بندے کا ایمان اور خدا پر یقین اور خدا سے ربط ہی سب سے بڑا کمال ہے جتنا جو خدا سے قریب ہے اتنا کامل ہے جو خدا سے جتنا دور ہے اتنا ناقص ہے اور ان عبادتوں کا فلسفہ بھی یہ ہے کہ بندہ خدا کے قریب ہو کر کمال تک پہنچ جائے نسأل اللہ وندعوك بسم العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک مالک ہماری تمام جائز دعاوں کو قبول فرما ہماری نیک توفیقات مضافہ فرما ہماری عبادتوں کو روزوں کو تلاوتوں کو قبول فرما ہمیں نیک توفیق اطا فرما ہم کو ہماری عائندہ نسلوں کو راہ دین اور ایمان و عمل کی توفیق اطا فرما جو پریش احل ان کے بریشانیوں کو دور فرما دہشت گردی کا خاتمہ فرما مظلومین کی مدد فرما مقامات مقدسہ کی فاظت فرما علماء اکرام مراجز ہم سب کی فاظت و نصرت فرما امام کے ظہور میں تعجیل فرما موسیقی